بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بھائی کا انٹرویو کرنے لگا ہوں میں تو معذرت بہت زیادہ معذرت کے انٹرویو بہت لیڈ آ رہا ہے بہت لیڈ آ رہا ہے لیکن ایک اور معذرت کرنا چاہوں گا میں کہ میں نے آپ میں سے کسی کا بھی نام نہیں لیا ہوا اس لیے کہ سوال میری سوچ سے بھی زیادہ تھے میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنے سوال ہوں گے اگر میں ایک ایک کا نام لینا شروع کرتا تو دس بیس منڈ نام لینے میں گزر جاتے ہیں اس لیے میں اور بھائی نے ریسائٹ کیا کہ ہم نام نہیں لیں گے کسی کا بھی صرف آپ لوگوں کے سوال پوچھیں گے تو امید ہے کہ آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب مل جائیں گے تو دیکھیں انٹرویو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مباشر صدیق آپ کی قدمت میں حاضر ہے پہلا سوال ہے آپ کے پاس فون کونسا ہے میرے پاس فون جو ہے ہوایی پی نائن لائٹ بھائی آپ نے ککن کان سے سیکھی امی جان سے سیکھی ہے میں نے ککن تیسرا سوال ہے بھائی آپ کان سے ہیں گاؤں کا نام شاپور ہے تحصیل پسرور ہے اور ڈسٹرک جو ہے وہ سیالکورٹ پنجاب پاکستان بھائی آپ تو کیسے آئیڈیا ہے ککن ویڈیو بنانے کا یہ جو ہمارے درمیان والے میڈل والے بھائی ہیں مدسر صدیق یہ ان کا آئیڈیا تھا پانچمہ سوال ہے بھائی آپ کی ایج کیا ہے ساتھ فیبری انیس سو پچاسی سیونتھ فیبری نائنٹین ایٹی فائی میری ڈیٹا برت ہے حساب آپ خود لگا لیں کیونکہ میں حساب میں بہت کمزور ہوں چھتا سوال ہے مہینے میٹرک کی ہوئی ہے وہ بھی تھرڈ ویزن میں ہے میں پڑا لکھا نہیں ہوں ساتھ مہ سوال ہے آپ نے تلین کہاں سے حاصل کی یہ ساتھ والے گاؤں میں لائی سکول ہے وہاں سے میں نے میٹرک کیا اور وہ بھی تھرڈ ویزن میں نلائک سٹودنٹ تھا میں آٹھما سوال ہے میرا سوال ہے آپ کھیتی کے علاوہ کیا کام کرتے ہیں کھیتی کے علاوہ بھی میں کھیتی ہی کرتا ہوں نیکس سوال ہے بھائی آپ کی لب میرنج ہوئی ہے یا ارینج میری ارینج میرنج ہوئی ہے لب میرنج نہیں ہے میں نے ایون شادی سے پہلے اپنی بیگم کی تصویر تک نہیں بیکھی ہوتی مبشر بھائی آپ اپنی پہلی ویڈیوز میں کیوں نہیں بہولتے تھے کیا آپ شرماتے تھے ہیزیٹیشن تھی شرماتا تھا تھوڑا اس وجہ سے نیکس سوال ہے انکم سورس کیا ہے اصل میں گاؤں میں جو سسٹم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ کماتا ہو اور ساری فیملی کھاتی ہے وہ ہر بندے کا کام جو ہے وہ اپنے لحاظ سے ہے میں پہلے جاب کرتا تھا تو جب چھوٹا بھائی جو ہے وہ باہر چلا گیا کوریا تو میں پھر گھر پہ آ گیا کیونکہ گھر میں ابو امی کی دیکھ بال کے لیے تو اسی طرح نظام چلتا ہے ہمارا الحمدللہ نیکس سوال ہے بھائی آپ کے کتنے بچے ہیں الحمدللہ میرے دو بیٹے اور ایک بیٹی ہیں ٹین بچے ہیں نیکس سوال ہے دن میں یہی گھر کے کام ہے اور ویڈیو غیرہ بنانا بھائی مبشر کب سے یوٹیوب پر راج کر رہی ہے اللہ پاک کا خاص کرم ہے راج میں نہیں سمجھتا یہ صرف آپ لوگوں کی محبت ہے میں اس قابل نہیں ہوں حقیقت میں میں کہلے کہ ایک نقام سا سادہ سا عام سا انسان ہوں جو آپ کی محبت پیار اور ریسپیکٹ ہے وہ خاص ہے میں خاص نہیں ہوں میں راج نہیں کر رہا ہوں آپ کی محبت جو ہے آپ لوگ راج کر رہے ہیں اصل میں نیکس سوال ہے جب آپ کے گھوں والے آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کیونکہ باہر نکل کے بھی کھیتوں میں ویڈیوز بناتے ہیں تو جو کوئی بھی گھوں کا بندہ ہوتا ہے وہ کھانا کھانے ہم اس کو انوائٹ کر لیتے ہیں لیکن آج تک ہمیں کسی نے پوچھا نہیں ہے کہ کیا کر رہے ہیں پتہ نہیں ہے اس کے پیچھے کیا لاجی کیا لیکن ابھی تک کسی نے پوچھا نہیں نیکس سوال ہے بھائی آپ کو کون سا کھانا بنانے میں مزا آتا ہے اصل میں میری امی جان اور ابو جان کی جو فیورٹ ڈش ہے وہ ہے ساکھ تو ساکھ بنانے میں مزا آتا ہے اور اسے کھانے میں بھی مزا آتا ہے نیکس سوال ہے جب انڈینز آپ دونوں کی ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں تو کیسا لگتا ہے آپ لوگوں کو بہت خوشی ہوتی ہے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ بھی ہماری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں مجھے بھی بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اسی طرح پر آ دیتے ہیں اور بہت شکریہ آپ لوگوں کا نیکس سوال ہے آپ کی میریچ کب ہوئی یہ آٹھ جنوری دوہزار بارہ کو میری شادی رہی تھی نیکس سوال ہے گر میں سب سے زیادہ کھانا کون بناتا ہے پہلے امی بناتی تھی سب سے زیادہ کھانا اور میری جوٹی ہے آپ کے گاؤں کوئی مدریسہ ہے اور وہاں مدنی چینل چلتا ہے کیا گاؤں میں مدریسہ نہیں ہے ساتھ والے گاؤں میں مدریسہ ہے لیکن یہاں پہ ہمارے گاؤں میں مدنی چینل چلتا ہے ٹی وی انڈرسٹری میں انٹرسٹیڈ ہیں جی نہیں بلکھل بھی نہیں نیکس سوال ہے بھائی آپ کوئی پورٹل یا ریسٹورنٹ کیوں نہیں کھول دے آپ کے پاس ماشا اللہ بڑا ٹیلنٹ ہے جو سب سے پہلی جو وجہ ہے یہ ہے کہ ہم لوگ گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں اور نو بھاؤں نہیں ہیں سٹیز کے بارے میں اور کہنے کہ انویسٹمنٹ بھی نہیں ہے کہ ہم انویسٹ کریں نہ شہر میں جا کے تو سمجھ نہیں ہیں اس کاروبار کی بلکل بھی تو اس لیے بھائی آپ کب سے کوکنگ کر رہے ہیں کوکنگ کا کوکنگ جو ہے میرے خیال میں کوکنگ میں کر رہا ہوں کوکنگ میں کر رہا ہوں تقریباً دو ہزار دو سے نیکس سوال ہے بھائی ہم آپ کے گاؤں آ سکتے ہیں اگر آ سکتے ہیں تو کیسے یہ میں نے آپ لوگوں کو سب کو پہلے بھی دعوت دی تھی اور آپ بھی دعوت دیتا ہوں اور دعوت دینے کی میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے چونکہ یہ آپ لوگوں کا اپنا گھر ہے آپ لوگوں کا اپنا گاؤں ہے لیکن میں تھوڑی سی ایک چیز کلیر کرنا چاہتا ہوں چونکہ گرمیوں میں بہت مشکل ہے یہاں پہ گاؤں میں رہنا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹ نہیں ہے بہت پرسینہ کتنا ہے وہ لوڈ شیڈن چونکہ بہت زیادہ ہوتی ہے مچھر ہے مکھی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس وجہ سے میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ گیارویں مہینے سے لیکن آپ لوگ نویمبر دسمبر جنوری فیبری مارچ یہ پانچ مہینے آسکتے ہیں یہ آپ کا اپنا گھر ہے یہ آپ کا اپنا گاؤں ہے ویڈ فیملی آئیں ویڈ فرینڈز آئیں کوئی ایشو نہیں ہے ایشو یہ صرف یہ ہے کہ ان پانچ مہینوں کے علاوہ میں معذرت چاہوں گا چونکہ ویڈر کی کنڈیشنز ایسی ہیں اور کچھ مسروفیت زیادہ ہوتی ہیں گرمیوں میں تو اس لیے میں وہ معذرت چاہوں گا آپ لوگ ان پانچ مہینوں میں آپ سب لوگوں کو موسٹ ویلکم دعوت ہے میری طرف سے جب چاہنے آئیں لیکن آنے سے دو دن پہلے ہمیں کال کر کے ضرور انفارم کر دیں مہربانی ہوگی بھائی آپ کو ویلے لائف کیسی لگتی ہے اچھی یا مشکل الحمدللہ مجھے ویلیج لائف جو ہے وہ بہت پسند ہے نیکس سوال ہے بھائی ویلیج کے لوگوں کی صحیحت کا کیا راز ہے ویلیج کے لوگوں کی صحیحت کا ایک ہی راز ہے وہ فیزیکل ورگ جو ہے وہ بہت زیادہ کرتے ہیں اور خالص چیزیں الحمدللہ ابھی تک تو مل رہی ہیں کھانے کو یہی چیزیں ہیں نیکس سوال ہے وچ کاسٹ آئیو ہم الحمدللہ راجبوت ہیں راجبوس لہریے نیکس سوال ہے بھائی کبھی باہر گئے ہیں جی میں تین سال جاب کر کے ہوں ملیسیا میں 2005 سے لے کے 2008 تک نیکس سوال ہے میں نے آپ کے گھر بہت صفائی دیکھی ہے بھائی آپ یہ کس طرح کر لیتے ہیں یہ اصل میں امی جان جو ہیں وہ بہت صفائی پسند ہے تو انہی سے ہمیں یہ عادت ملی ہے تو ہمارے گھر میں الحمدللہ صفائی کا خیال رکھا جاتا ہے بشیر نے سب سے پہلے کون سی ڈیش بنائی تھی یہ تو مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کون سی ڈیش بنائی تھی لیکن امی اور ابو جان کے لیے ہی کوکنگ کرنا میں نے شروع کی تھی ان کے لیے کچھ نہ کچھ میں سپیشل بناتا تھا تو وہ وہی سے کوکنگ کا آغاز ہوا رہا اندر لے نیکس سوال ہے بھائی یوٹیوب سے پہلے کیا کرتے تھے میں جاؤ کرتا تھا یوٹیوب سے پہلے سپورٹس کمپنی میں شالپورٹ میں نیکس سوال ہے آپ بہن بھائیوں میں کس نمبر بھائیں تیسرا نمبر ہے میرا نیکس سوال ہے آپ کا فیورٹ یوٹیوبر کون سا ہے زین بھائی بھائی آپ نے کوکنگ کورس کیا ہوا ہے کیا جی الحمدللہ میں نے دنیا کا سب سے ماسٹر شیف جو ہیں وہ ہماری ماہیں ہیں تو ماہ کے ہاتھ کا جو ٹیسٹ ہے وہ دنیا میں آپ کو کہیں نہیں مل سکتا اور ان جیسا کھانا دنیا میں کوئی بنا بھی نہیں سکتا تو الحمدللہ میں نے امی جان سے پوری ٹریڈنگ لی ہوئی ہے اور انہوں نے مجھے سکھائے ہو گئے لاسٹ پویسٹن ہے آپ کا فیورٹ فوڈ کون سا ہے ساغ ساغ میں مکھن اور گندم کی روٹی اس پہ بھی مکھن یہ میری فیورٹ آپ کو کیسے لگے سوال جی میں اصل میں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کس طرح آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں آپ لوگوں کی محبت آپ لوگوں آپ لوگ جو اتنی عزت دے رہے ہیں یہ میری اقل سے باہر ہے یہ میری سمجھ سے بلکل باہر ہے کہ اس ناچیز کو اس عام سے بندے کو آپ لوگوں نے خاص بنا دیا ہے تو یہ میں خاص نہیں ہوں آپ لوگوں کی جو عزت ہے جو پیار آپ دے رہے ہیں وہ خاص ہے وہ اہم ہے میرے لئے سب سے زیادہ اور کافی ساری ویڈیوز کے نیچے کومنٹس میں لوگوں نے پوچھا ہوا ہے کہ ابو جان جو ہیں وہ ہر کھانے کو کہتے ہیں کہ زندہ بات کو تر مزہ آگیا ہے تو ہمارے چینل پر جو ویڈیوز ہیں وہ تقریباً دو سو ستر ہیں ان میں سے چھ سے سات ایسی ویڈیوز تھیں جو کھانا صحیح نہیں بنا تھا وہ میں ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہی نہیں کرتا ہوں جو کھانا صحیح نہیں بنتا ہے ابو جان کو دینے سے پہلے میں ٹیس ضرور کر لیتا ہوں اگر کھانا اچھا ہو تو آپ تک ویڈیو پہنچتی ہے اگر نہیں ہو تو آپ تک میں ویڈیو نہیں پہنچاتا چونکہ آپ لوگوں نے ٹرائی کرنا ہوتا ہے وہ کھانا تو ایمانداری جو ہے وہ سب سے مین فیکٹر ہے کامیابی کا کسی بھی کام میں وہ آپ ایمانداری سے کام کریں تو انشاءاللہ کامیابی ملتی ہی ملتی ہے تو الحمدللہ جتنی بھی کامیاب ریسپیز ہیں جتنی بھی مزیدار ریسپیز ہیں صرف وہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو آپ کے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے اگر ویڈیو اچھے لگے لائک کیجئے شیئر کیجئے کمین کر کے مجھے بتائیے کیسی لگی ہو میرے ریسپیز ہیں